السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا میل کے ساتھ جب میں جوانے وغیرہ چھوڑ رہا تھا ان کو شام شام کی ٹیم شفٹ کیا تھا جس کی وجہ سے آج کل پتنگ بازی کافی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا میں نے یہ نئے واپس صبح کی ٹیم میں نے لے آئے ہوں تاکہ جو ہے نا اگر گر کے ضائع ہو جائے اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اگر کہ برڈ جو ہے نا لگیں اور گر جائیں تب انسان کو تھوڑی سی جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے دا تو ابھی جو ہے نا جوانوں کو ان کے ساتھ ہی ساز کریں گے کیونکہ مستی وغیرہ نہیں کریں گے اور جوانے بھی ریلیکس رہیں گے صحیح رہیں گے نہیں تو میل جو ہے نا جوانوں کو خراب کر رہے تھے اس وجہ سے جو ہے نا جوانوں کو میل سے اٹھا دیا ہے میل کو علیدہ اڑائیں گے انشاءاللہ سے ان کو علیدہ برابر کریں گے اور آج جو ہے نا ٹریننگ وغیرہ جو ہے وہ میں نے محیب توڑی سی میری ناساز ہے کہ موسم تبدیلی کے وجہ سے کافی جو ہے نا گلے وغیرہ خراب ہونا ٹمپریچر ہونا یہ عام سی ایک بات ہے تو جیسے ہمیں ٹمپریچر وغیرہ اس طرح ہوتے ہیں تو اسی طرح برڈز کے اوپر بھی یہ موسم کے اثرات آ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے نا جو چیزیں استعمال کرواؤں گا کافی دوست وٹسا وغیرہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور دل کو کافی خوشی ملتی ہے اسی طرح پوچھا کریں جو بھی آپ کے دل میں ہو جتنا پتا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ شیئر بھی کریں گے اور یہ جو ہے نا ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے ہاں جو کھیل ہوتا ہے آپ کا جو آپ برڈز بھگاتے ہیں یا دوڑ کے لیے تیار کرتے ہیں لڑائی کے لیے تیار کرتے ہیں تو وہ ایک علیدہ بات ہوتی ہے ان برڈز کو میں نے دوڑ کے لیے تیار کیا ہوتا ہے پھر شام کو جو ہے نا کچھ تین یا چار دن ان کو پڑک دیا تھا یہی آس پاس میں تاکہ جو ہے نا یہ توڑا سا سیٹ ہو جائیں اور ابھی جو ہے نا جوانویں وغیرہ بھی کھولیں گے اس سے پہلے انہیں توڑا سا تاؤ وغیرہ دیتے ہیں تو ابھی چھوڑ دیتے ہیں بچے کو اپنا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا ساز بغیرہ شروع کرے برودہ بات ہوتی صاحب کتاب شروع کریں اسلام بکائیس ہمیں کابل یا رمشی فرق میں آئیں جوانو کو بھی ابھی چھوڑیں گے نشاء اللہ سے جوانو کی ٹریننگ کے ساتھ میں اپنے جوانے کو بھی ٹرین کر رہا ہوں جب ان کے سکول وغیرہ کھل جائیں گے تب ان کا جو ہے نا چت پہ آنا بند ہو جائے گا گھر پہ رہیں بچے وہ بہتر ہیں گھر پہ کوئی آبی ہو یا کوئی اس طرح ہو تو ان کا دماغ جو ہے نا آپ ان کی صحیح تربیت بھی کر سکتے ہیں اور بچے بھی جو ہے نا انجوائے کریں گے باہر جانے کا کہیں ان کا دلی نہیں کرے گا تو کبوتر وغیرہ ایک سائز ہو کے جوان کھولتے ہیں برو جوان آمد بس یہ لیکن ہے نا نا بس یہ لیکن ہے وہ پہید کا جک کم ہے موسیقی 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 آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک یہ ہے یہ گریزر نیا چھوڑا ہوا ہے یہاں پہ اور ایک دوسرا گریزر ہے یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے یہ 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 نیا ہے ابھی کافی ایسے کبتر ہیں جو تاؤ میں نہیں ہیں جوانوں کو اٹھائیں گے یہ جو کی ماشاءاللہ مستی میں آگے چھوڑا چھوڑا بیٹھا چھوڑا یہ نیا گریزر اٹھا ہے یہ جا کے بیٹھنے والا تھا نہیں بیٹھا صحیح ہے زبردست اور دونوں اٹھے ہیں دونوں جو نیا گریزر دونوں اٹھے ہوا ہے یہ ہے دونوں اٹھے ہوا ہے ایک وہاں پہ بیٹھ گیا اور ایک یہ بیٹھتا ہے ایک یہ سبز بھی نیا اٹھا تھا وہاں پہ بیٹھے ہیں یہ مکسی جوان ہے یہ مکسی ہے کے بیٹھے یہ دوسرا مکسی چھوڑا چھوڑا جوانے اٹھ گئے ہیں چھوڑا بھی اٹھا ہے زرد ابلک بھی اٹھ گیا ہے یہ ابلک ہے بڑے بڑے یہ ہے زرد ابلک یہ 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 نیا یہ دوسرا بھی نہیں آکے بیٹھ گئے زرد ابلک ایک ایک ریزر وہ ہے اوپر بیٹھ گئے ہیں بیلڈنگ پاکی تاوکار ہیں ایک زرد ابلک شاڑ یہ آکے بیٹھا ہے وہ ایک وہ ہے آج یہ جوانا جا کے ٹینکی بھی بیٹا ہے یہ بھی ٹینکی بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جوانا بھی آکے بیٹھے ہیں یہ میرے خیال سے لگا ہے آپس میں جو اڑ رہے تھے اس کے حساب سے لگے ہیں یہ جوانا مسئلہ تاؤ کر بیٹھے تاؤ کارکے بیٹھے اور اللہ آپ کو نیکی دے شفاف بھی تھوڑے بہت تاؤ میں ہے کیا وجہ ہے دانا کم کی وجہ سے جو نہیں ہے کیونکہ تھوڑے سے سائز میں بڑے کبوتر جو ہے نا وہ تھوڑے سے دانا جب زیادہ وہ کریں گے تب بھی وہ اٹھیں گے نہیں تو بس ان کا دیان صرف دانے کی اوپر ہی ہوگا اور یہ بہتر ہے کہ دانے کی اوپر ہی فیلال جوانا ان کا دیان ہو اڑان کی اوپر اتنا دیان نہ ہو تھوڑے بہت ساز ہو جائیں اچھی طریقے سے پھر جو ہے نا اڑان کی اوپر دیان ہو تو وہ انشاءاللہ دیان کروائیں گے ان کا اگر دیان نہیں جائے تو یہ نا ہے جوانا اب یہ اس کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں کیا کنڈیشن ہے دانا میں کس وجہ سے دے رہا ہوں حالانکہ دانا کچھ ٹیم میں دانا انہیں اس طرح دینا بند کر دوں گا کیونکہ ابھی تک نئے کبوتر کافی ہیں جو کھولنے ہیں یہاں پر اس لیے دانا انہیں دے دیتا ہوں تاکہ جو پہلے اس کڈے میں تھے اس کا جو ہے نا کیونکہ دانا اس طرح پریکٹس کے لیے دانا میں دیتا تھا تو وہ تھوڑا بہت ان کے ذہن میں رہے تاکہ اچھا اچھی طریقے سے پکا ہو جائے ان کا یہ اٹھ گیا بھائی دیکھتے ہیں کہ نہیں اٹھے ہیں نہیں اٹھے ہیں اس طرح تاو پکڑا ہو گئے ان لوگوں نے یہ بلکل کیا بتا ہوں آپ کو ایک کاغذی ہوتا ہے میرے خیال سے نہیں کاغذی بیٹھا ہوگا میرے خیال سے پکڑا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی اس کا پر لگائے یہ جو فی میل ہے شام کو جب میں چھوڑ رہا تھا تھب لگائے اس کا اس لیے شام سے میں نے ہٹا دیئے انہیں کیونکہ پتنگ بازی کافی ہے شام کے وقت اور اس وجہ سے جو ہے کمترے وغیرہ زخمی ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں تو بہتر یہی ہے بہتر ہے کیونکہ شام کے وقت میں نے کہا تھا جو کچھ نئے جو تیار ہو رہے ہیں جاوانے تو انہیں جو ہے نا صرف تاو میں رکھوں گا ایک تاو اور اٹھاتے اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ کروں گا نا صرف تاو میں رکھوں گا نا صرف تاو میں رکھوں گا نا صرف تاو میں رکھوں گا دیکھتے ہیں یہ آکھے بیٹھ کے ہے ملوکہ تو ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو ہے دوسرے جو برڈز تھوڑے بہت ساز ہو گئے ہیں تو انہیں الہیدہ شفٹنگ کی بھی انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا کہ اس کمرے میں شفٹ کروں گا فیمل کو دو تاو دے کے پھر ان کو جو انہوں تھوڑا سا اونچہ اٹھائیں گے انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ سا شیئر کریں گے وہ ویڈیو بھی تو کافی دوست ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہیں لائک کریں تو ان کا بہت شکریہ چینل کو اسی طرح لائک کریں ویڈیو پورا دیکھا کریں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو اگر آپ آتی رہیں گے اور کچھ نئے کبوتر ہیں جو جن کا سعودہ ہے اگر وہ لے لیے تو انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیو وغیرہ آپ لوگوں کے لیے بنائیں گے تو دوستوں ابھی اینڈ کرتا ہوں ویڈیو کو جوانوں کو زیادہ ساز نہیں کروا رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ جوانے جب زیادہ ساز ہو جائیں تو نئے جب جوانے آئیں گے ان کو مسئلہ ہوگا وہ زیادہ انچے اٹھے تو سمجھ نہیں آئے گا کہیں اور نکل جائیں گے اس وجہ سے جوانے جب سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بڑھائیں گے اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ تھوڑا سا جوانے انچا اٹھائیں اور تھوڑا سا جوانے آگے بڑھائیں تو وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو ہے آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اسی طرح ویڈیو وغیرہ اسی طرح دیکھا کریں جتنے بھائی لائک کرتے ہیں اور ان کے پیار کے اور کومنٹ کرنے کا چینل کو سبسکرائب کرنے کا تو بہت شکریہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تو فیلال اجازہ جاتا ہوں آپ سب سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ